لیکن پولیس ابھی تک موقع پر نہیں پہنچی ہے یہ تصویریں اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو یوک ہے وہ نشے میں ہے جیسا کہ اس نے کوئی سکہ نشا کیا ہو بیگ میں کٹا اس نے بھر رکھا تھا بچے سے باتشت کر رہا تھا اس کو بحلاف حسولہ کر سائیڈ میں لے کر جا رہا تھا بیرال کیا کچھ پورا معاملہ ہے اس بارے میں نہیں کہا جا سکتا لیکن معاملہ بہت گمبیر ہے یہ لائیو تصویریں اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گاؤں میں ایک لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے جو مہیلائی تھی ان سے ہم باتشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح سے ایک چھوٹی بچی کو اٹھانے کی کوشش یہ کر رہا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ماں نے جیسے ہی دیکھا کس طرح سے ان کو گاؤں والوں نے پکڑ لیا اور کس طرح سے اس کی جم کر دھنائی بھی کی ہے یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مہیلہ ہے ان سے ہم جاننا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا کچھ آپ نے دیکھا کیا کہنا چاہیں گے تو یہ تفیرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک چھوٹی بچی کو جو ہے یہ ہاتھ میں نے لے کر کس طرح سے کٹا اس کے ہاتھ میں تھا جس طرح سے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا اور خود مہیلہوں نے دیکھا اور ہماری اپیل آپ سب اسے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو جرور شیئر کریں حالانکہ اس طرح کے معاملے کافی سامنے آرے ہیں کہ بچہ اٹھانے والے جو گینگ ہے وہ سخری ہیں لیکن پچھلے جنہوں بھی ایک دو معاملے ایسے سامنے آئے تھے لیکن حالانکہ وہ نکلی نکلے تھے فیک نکلے تھے اس میں ایک بچے کو اٹھا کر لے جائے گیا تھا لیکن بعد میں اس نے کچھ اور کہا تھا لیکن آج کی یہ لائیو تصویریں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں خود گاؤں والوں نے پکڑا ہے نشے میں دھوٹ ہے اس کو ہوش نہیں ہے گاؤں والوں نے اس کی تسلی بھی کی ہے پولیس کو جانکاری دیے ہوئے کافی سامنے ہو چکا ہے لیکن کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کچھ اور گاؤں کی مہیلہیں ہیں ان سے جانا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا کچھ پورا معاملہ تھا ڈر ضرور ہے بچے اگر اٹھا جاتا ہے کوئی تو کس طرح سے بچنا چاہیے کیا کہنا چاہیں گے بس نو ہے جی ہم نے تو اپنا بچہ مل گیا آمنا تو یہ اندر کرو آنا جی آگا بھی اور کے بچے ہیں اور کے بھی سارے ماملے تو پہلے کبھی دیکھا اس کو یہ آئی نہیں جی ہم نے پہلے نہیں یہ تصویروں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے معاملہ بہت گمبیر ہے اور ہماری اپیر آپ سے بھی سے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کیجئے گا کر نال پولیس کو جانکاری دیئے ہوئے کافی سمیں ہو چکا ہے لیکن پولیس ابھی تک نہیں پہنچی ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کون سے گاؤں کا معاملہ ہے کیا کچھ دیکھا آپ نے یہ گاؤں رسول پور کرد سے ہے یہ پولیس پر سازن بھی کوئی ہے جہاں ہونی لیتی ہے اس کی سودھ نہیں لیتی ہے کوئی بھی اس کو پکڑتا بھی اب کیا ہوا تھا کیا دیکھات گاؤں میں اب یہ بچے کو اٹھا کے لئے جا رہا تھا راستہ میں لوگوں نے اس کو پکڑا بھی اور یہ باجنے کی کوشش بھی کیلئے کہ چار پاس لوگ آئے اس کو اچھی طرح سے پکڑا بھی تم یہ بتاؤ کہاں پر کام کرتے ہو کہاں کے رہنے والے ہو کنندال کے انکل جی یہاں گاؤں میں کیسے آئے یہ آٹھا دانہ کٹھا کرتے ہیں انکل جی بال بچے دا رہے ہیں گریب بندے ہیں کون سا نیشہ کیا ہوا ہے ہاں جی نیشہ کون سا کیا ہوا ہے چھوڑی سی پانگ پھی رکھی دی آپ بھی ہوئی ہے آپ کے ساتھ کون تھے دو اور لوگوں چھوڑی سی دی اور بھی تھے لوگ تمہارے ساتھ نہیں جی تو بچے کو کیوں بلایا آپ نے اپنی طرف نہیں بچے کو نہیں بلایا چھوڑے بچے پانی بلائے گا دو سال کی بچی دو خارق نہیں دیں یہ اس نے بڑی بچے دیں کون سا نیشہ کیا ہوا ہے آپ نے کون سا نیشہ کیا ہوا ہے ہاں جی کون سا نیشہ کیا ہوا ہے بانگ پھی ہے سر بانگ پھی ہے سر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نیشہ میں دوتھ ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا بول رہا ہے گاؤں والوں نے اس کی تسلیب کیے اور کس طرح سے ایک دو سے ڈھائی سال کی بچی کو کس طرح سے اس نے اٹھانے کا پریاس کیا اپنے پاس اس نے گود میں لے لیا کٹا اس کے پاس تھا اور جیسے ہی وہ ٹیمپو میں بیٹھنے لگا تو گاؤں والوں نے کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پکڑ لیا اور ہماری اپیل آپ سبی سے ہے کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ اس طرح کے سنگین معاملے پہلے بھی دیشبر میں سامنے آئے ہیں حالانکہ کرنال میں بھی اس طرح سے لوگوں سے ہماری اپیل ہے ہریانہ برگ کے دیشبر کے لوگوں سے اپیل ہے کہ بچوں کو اٹھانے والا گینگ بہت ہی زیادہ سکریئے ہیں ساوڈان جرور رہے ہیں الٹ جرور رہے ہیں اپنے بچوں کو اکیلا نہ بھیجے یہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یہ رسولپور کھرد گاؤں کافی شہر سے دور پڑتا ہے فوسگر سے آگے پڑتا ہے بول رہا ہے اور کس طرح سے پولیس کو جانکاری دیئے ہوئے کافی سمیں ہو چکا ہے پولیس ابھی تک نہیں پہنچی ہے اور ہماری اپیل آپ سب سے ہے جتنے بھی لوگ اس لائف تصویروں کو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی فیس بک گروپ صاحب کے پاس ہے جتنے بھی وٹس اپ گروپ صاحب کے پاس ہے جتنے بھی جتنے بھی اس خبر کو جرور شیئر کریں آپ دیکھ سے دیں کہ سوچنا ملتے ہی پورا گاؤں جو ہے یہاں پر کٹھا ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کس طرح سے بچوں کو اٹھانے والا جو گینگ تھا ہو سکری یہ تھا کیسے لوگوں نے پکڑا اور کیسے آپ کا بتاتا لگی بچوں کو اٹھا رہا تھا ایسا تین جنہوں تھے ٹیمپو میں ٹیمپو تین جنہوں تھے ایک دنہ دو نچہ در گئی ہو نچہ در گئی ہو نچہ در گئی ہو کونسا گاؤں پڑتا ہے یہ گاؤں رسول پر کھلت پڑتا ہے کرناڑ کا کاروائی چاہیں گے کاروائی اس پہ کاروائی سارے بچے ڈرے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مہیلہ ہے جن کی بچی کو وہ اٹھا کر لے جا رہا تھا آپ بتائیں آپ نے کیسے دیکھا آپ کو کیسے پتا چلا کی آپ کی بچی کو یہ بھیلا فوچلا کر لے جا رہا ہے آج اٹھا رہا تھا ہم نے سب نہ دیکھا پڑوس میں بھی تھے ہم بھی تھے یہاں پکڑے ہم نے آکا اس کے مارے بھی ہم نے تو نشے میں ہے پورا دو ہاں سڑک پتا پکڑے ہم نے باگ دیا جی کیا کرنا چاہیں گے سڑک پتا پکڑے ہم نہیں آتا دو جنے باز گئے ایک ہی اتر گئے ٹمپو ماتا ہے اور ہم نہیں ہو پکڑے آجی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو لوگ اس کے ساتھ تھے جیسا کہ گاؤں والوں نے بتایا بہرال پولیس اس ماملے کی انویسٹیکیشن کرے گی لیکن ماملہ بہت ہی گمبیر ہے کیونکہ کرنال میں اس طرح کا ماملہ پہلی بار سامنے آیا علاقہ پچھلے دنوں بھی ایک ماملہ سامنے ضرور آیا تھا لیکن پولیس انویسٹیکیشن میں ماملہ نکلی نکلا تھا لیکن آج کس طرح سے رنگے ہاتھ جو ہے بچے کو اٹھانے والا ایک سخت لوگوں نے پکڑا گاؤں والوں نے اس کی دنائی بھی کی ہے اس کی اچھی طرح سے تسلی بھی کی ہے لیکن پولیس ابھی تک نہیں پہنچی ہے بچی بھی ہاں پر ہے بچی کیا کچھ کہہ رہے تھے آپ کو انکل تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ بچی اسارہ کر کر بتا رہی ہے کہ اس کو اسارہ کر کر اس طرح سے بلارا تھا نشے میں دھوت ہے یہ وقتی خود بتا رہا ہے کہ اس نے بھانگ کا نشہ کیا ہوا ہے کرنال شہر سے دس بارہ کلومیٹر دور آخر کاری اس گاؤں میں کیا کچھ کرنے آیا ہے یہ اپنے ہمیں ایک بڑا معاملہ ضرور ہے اور کس طرح سے اس رکھتی کو گرفتار کیا جانا چاہیے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیا واقعی ہے بچہ اٹھانے والے گینگ سے تعلق تو نہیں رکھتا ہے کیونکہ اگر اس طرح کے معاملے کرنال میں ہریانہ میں سامنے آئیں گے تو نشے طور پر پولیس کے لئے چنٹہ کا قارن ضرور بنے گا لوگوں سے ہماری اپیل ہے سبھی ماباب سے اپیل ہے کہ ایسے معاملوں میں سافدانی ضرور بڑھتی جائے کیونکہ اگر اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے تو نشے طور پر اس معاملے کی پوری گھینٹہ سے جانمن ضرور ہونا چاہیے کچھ اور لوگ ہیں آپ بتائیں کیا کچھ دیکھا آپ نے گاؤں کا یہ معاملہ ہے بچے کو اٹھانے والے سکسائے ہوا تھا میں نے یہ دیکھا یہ کھیڑے کی طرف سے آ رہے تھا مگا گیا آٹو جرور گیا یہ نہیں پتا اس گاؤں کا کہ آگے گیا اس نے میرے پاس کیمپر پر پانی پیا ہے پانی پینے کے بعد یہ ادھر سے ادھر آیا ہے اتنی باد میں باد میں یہ مطلب کہ یا بیانگام ہویا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کا آپ جانو تو جیسا کہ انہوں نے بھی بتایا ہماری آپ لوگوں سے اپیل یہی رہی گی اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئے ضرور کیجئے کیونکہ جہاں کرنال میں کافی ایسی گینگ جو ہے سکریہ ہے جو کس طریقے سے بچوں کو اٹھا رہی ہے وہی حالانکہ اس بات میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے پولیس انویسٹیگیشن اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیا واقعی میں یہ شخص جو ہے اس بچی کو اٹھا کر یا اسے لے جانے والا کیونکہ جیسا کہ ہم نے بچی سے بھی پوچھا کی کس طرح سے آپ کو بلائیا گیا تھا تو بچی نے بھی اشارہ کیا کہ اسے ایسے کر کے بلائیا ضرور گئے آپ کے پاس کچھ اور گاؤں کی مہیلائے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے میں ہم کیا کچھ کہنا چاہیں گے بچے چھوٹے ہیں آپ کے بھی ڈر اپنے آپ میں اور اس طریقے سے اگر بچے کو ٹھاکے جاتا ہے گھر کے بھار سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے گاؤں میں جی حلپ کرنی چاہیے سرپنچ کو چار پیرے دار بھی لگانے چاہیے ایسے رات کو بھی واردات کر سکتے ہیں بچے دکانوں پر بھی جاتے ہیں پارک بڑی ہوئے گاؤں میں پارک میں کھیلنے بھی آتے ہیں ایسا چوبیس گھنٹ ماں باپ تو ساتھ میں نہیں رہتے بچوں کے تو حلپ کرنی چاہیے اس گاؤں کے سرپنچ بغیرہ کو کچھ لگانا چاہیے ہمارے لئے حلپ کے لئے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں جلت کام ہو سکتا تھا اور شاید یہ ہو سکتا تھا کہ بچے کو اس نے کڈنیپ کرنا ہو حالانکہ نیمت یہی رہی کہ سب ہی گاؤں کے جو لوگ ہیں انہوں نے بچے کے ساتھ اس شخص کو جو ہے اسی ٹائم پکڑ لیا جس کے جلتے ہیں حالانکہ کوئی بڑی گھٹنا جو ہے وہ نہیں ہوئی مہلائے گاؤں کی یہاں پر موجود ہے ان سے بھی ہم باتشیت کرنے کی کوشش کریں گے ماتا جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے اگر اس طریقے سے گھر کے باہر سے ہی بچے کو اٹھا کر لیا گھر کیا کہتے تھے جی گھر کیا کہتے ہیں ارنوہ آتھ کر گل اٹھا لی گل اٹھا کر چل گئے باگ لیا پکڑے پھر یہاں پکڑے یہاں پکڑے یہاں پکڑے یہاں یہ نیرے چلے تھے جی اور بھی ایسا کی گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اکیلے ہی یہاں پر نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی شخص تھے جو اسے اتار کر جو ہے آگے چلے گئے حالانکہ پوری بات کیا ہے وہ پولیس انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہی رہے گی اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شہر ضرور کی ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے پولیس کے کوئی بھی کرمچاری یہاں پر نہیں پہنچا ہے جیسا کہ گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کافی سامنے پہلے جو ہے پولیس کو فون کر دیا گیا تا لیکن اس کے باوجود کوئی بھی پولیس کرمچاری یا دکاری یہاں پر نہیں پہنچا ہے جس کے جلتے یہ لوگ بھی ابھی تک اس یووک کو جو ہے پکڑ کر یہاں پر پولیس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے آپ میں پولیس انویسٹیگیشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے کچھ اور لوگ محلائی جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے ماجی اس طریقے سے اگر گھر کے باہر سے بچوں کو اٹھا کر جایا جاتا ہے یا کیا کچھ پوری آج گھٹنا ہوئی ہے کیا اس بار یہ لڑکی گیٹ کے آگر گھر کے بار نہیں کھیل رہی تھی سامنے گھر کے ہم بھی تھے وہ لڑکی بار کے آگر کھل رہی تھی وہ آئی کھیل رہی تھی کھیل رہی تھی کھل رہی تھی جل رہی تھی جل رہی تھی نو کو آجا وہ بچی تھی اس نے کیا پتا تھا پڑو سوالا دیکھ لیا آم نباد میں دیکھ گیا پھر یہ پکڑ دیا باگ گھڑ گیا پکڑ دیا پھر یہ پکڑ دیا جیب آجی کیا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھو جی ہم تو نو کا آگ گے گواست سبادار نون چیز کا تو جیسے کہ آپ میں دیکھا سب ہی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی ضرور ہونی چھے ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے یہ رہی کی ویڈیو کو شیئے ضرور کیجئے گا تاکہ ادھکاریوں تک جو ہے پرشاسن تک یہ خبر پہنچ سکے کیونکہ کافی بار سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے CMCT کرنال میں بچے پکڑنے کی گینگ جو ہے وہ کافی زیادہ سکریے ہیں ہو سکتا تھا کہ اس بچی کو بھی وہ کہیں لے کر چلا جاتا حالانکہ اس بارے کی کوئی بھی پشٹی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی اور پہلے بھی جیسا کرنال بیکنیوز کی ٹیم میں دکھایا تھا کہ اس طریقے سے ایسی وعداتیں سامنے ضرور آئی تھی لیکن بعد میں وہ جھوٹی ثابت ہو گئی تھی تو حالانکہ اس آج کے مددے پر بھی انویسٹیگیشن اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے پلج پرشاسن دوارہ جو بھی ضروری کاروائی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر ضرور کیجئے گا اور بشی جابلا پہنال بیکنیوز کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے لوگوں میں گصہ کافی زیادہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس معاملے میں جرور جو ہے ترنت ایکشن ہونا چاہیے کیا کچھ بتانا چاہیں گے بچے کو اٹھانے کا معاملہ سامنے آیا کیا کچھ کاروائی چاہیں گے جب تک پرشاسن نہیں آئے گا تو ایسے کیسے روک تھام ہوئے گی گاؤں میں آنا چاہیے جیسے پھون کر رہے ہیں پھون نہیں اٹھا رہے ہیں دو بجے سے دیکھ رہے ہیں کیا ٹائم ہوگا ابھی تک کوئی نہیں آیا پولیس والا بھی کوئی نہیں گاؤں میں گاؤں کا کوئی سرپنچ بھی نہیں آیا نکل کے بعد تو پولیس کو فاسٹ ایکشن ضرور لینا چاہیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرنال میں جب میڈیا کو جانکاری لگ گئی ہم موقع پر پہنچ گئے لیکن آخر کار پولیس ابھی تک نہیں پہنچیا لیکن تھانا صدر ایسے چو کو ہم نے سنگیان میں معاملہ ڈالا ہے سیکٹر 32 کا معاملہ پڑتا ہے سوہ نمبر پر فون کی ہے سر آپ نے کئی بار کئی بار فون کر چکے لیکن ابھی تک پرشاسن کے کوئی کاروائی نہیں کر رہا ابھی تک کوئی پرشاسن کا کوئی بھی بند آیا بھی بس پون اٹھاتے نا آگے جواب دے رہے نا کچھ ابھی تک آئیں نہیں پونہ گھنٹو گیا یہ سر دیکھا لوگوں نے باجو پکڑی ہی تھی لوگوں نے دیکھا تب اس کو پکڑا دو بندے باج کی ہیں موکے پر یہ پکڑا تو وہ سر آٹو میں تھے وہ دو لوگ اور اس کے ساتھ تھے ٹیمپو میں تھے وہ بھاگ نکلے میں کامیاب ہوا ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا گا پورا گاؤں کس طرح سے یہاں پر موجود ہیں اور جو بچہ اٹھانے والا جس پر آروپ ہے بچہ اٹھا کر یہ لے جا رہا تھا اس کی تسلی بھی کی ہے لیکن دو لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے ساتھ تھے وہ بھاگ گئے ہیں جو دو لوگ تمہارے ساتھ تھے وہ کہاں گئے ہیں ایک اور تھا اکیلا تھا تو نشا کیوں کیا ہوا اتنا نشا کیوں کرتے ہو تو بچوں کو کیوں بھلا رہے تھے آپ اپنی طرف کٹے ہیتنے کیوں رکھ رکھیں آپ نے بیگ میں نشے میں سیٹ ہے اچھی طرح سے کیا ایکٹنگ کر رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اگر پولیس سب اس ماملے کی پوری گہنتہ سے چھانبین کرے گی تو کئی بڑے کھلاسے ہو سکتے ہیں ایسے لوگوں کی سکتی سے پوچھتا جرور ہونی چاہیے اور ہماری اپیل آپ سب سے ہیں جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں جیازہ سے جیازہ جرور شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گاؤں کی مہیلائیں ہو بچے ہو سب میں ایک الگ قسم کا ڈر جرور ستا رہا ہے کہ اگر گاؤں میں بھی اس طرح سے بچے اٹھانے والے گینگ اگر سکھریے ہوں گے تو آخر کار چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہاں پر جائیں گے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے گاؤں کی تمام مہیلائیں کس طرح سے اس گرمی میں چھڑکوں پر اتری ہوئی ہے اور کس طرح سے ابھی تک حالہ کی پولیس تو جانکاری کافی دیر پہلے دے جا چکی ہے لیکن ابھی تک پولیس موقع پر نہیں پہنچی ہے یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اور لوگوں سے جانا چاہیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے کاروائی ہوگی ہونی چاہیے اس ماملے میں آہاں کاروائی ہونا چاہیے کیا کہیں گے کاروائی ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوچنا ملنے کے بعد کافی دیر بعد حالہ کی پولیس موقع پر پہنچی ہے چلو پولیس کیا کچھ اس معاملے میں انویسٹیگیشن کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن معاملہ بہت زیادہ گھمبیر ہے کہ کس طرح سے گاؤں سے ایک نسیڑی یوک بچی کو اٹھا کر لے جانے کا پریاس کر رہا تھا پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے یا لائیو تصویر ایسا میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بتائیں پولیس پہنچ چکی ہے سر ابھی کافی ٹائم بات پولیس آئی ہے ابھی بھی کوئی کاروان ابھی بھی فون پہ لگے ہوئے ہیں یہ لوگ ابھی بھی یہ نہیں ہے کیا کیا روزہ آنا ہے کیا نہیں ابھی ابھی آپ اس میں فون پہ ڈسکس کر رہے ہیں ابھی بھی آپ کے سامنے ہی آئے ہیں موڑا فاسٹ ایکشن جرور ہونا چاہیے صرف ہماری صرف سیم سیٹی کچھ نہیں ہے نا برا پراہ رو تک جائے سٹی ہوں دینا اب تک بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ لائیو تصویر ایسا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے کیا کچھ پورا معاملہ ہے اس معاملے کی انویسیگیشن کی جائے گی لیکن نشیڑی یوک کس طرح سے آپ دیکھ ستے ہیں کہ گاؤں سے ایک بچی کو بہلا فوش لاکر اٹھا کر لے جا رہا تھا گاؤں والا کو کہہ رہا ہے کہ شاید دو لوگ اس کے ساتھ تھے جو ٹیمپو میں بھاگ نکلے ہیں نشے میں دوتھ ہے پوری طرح سے یوک یہ تصویریں آپ دیکھ ستے ہیں کہ پولیس اب ان کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے کر جاتی ہوئی نشے میں پوری طرح سے یہ یوک دھوتھ ہے ہوش نہیں ہے بھانگ کا نشہ کر رکھا ہے بیگ میں کٹے لے رکھے تھے کس طرح سے دو سال کی معصوم بچی کو اپنے ساتھ بہلا فوش لاکر ٹیمپو میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہوا اور رنگے ہاتھ پولیس گاؤں کے لوگوں نے پکڑا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہوئے پولیس کے عدیقاری زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیگ سے پولیس کس طرح سے چیکنگ کرتی ہوئی دو سے تین کٹے اس کے پاس سے برامت ہوتے ہیں نشے میں پوری طرح سے سیٹ ہے اس کو خوش نہیں ہے کس طرح سے بھانگ کے نشے میں پوری طرح سے سیٹ تھا اور ہماری اپیل آپ سب اسے کی جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں جیادہ سے زیادہ اس قبر کو شیئر کیجئے گا دیش بھر میں جتنے بھی فیس بک گروپ سے آپ کے پاس ہیں وٹ سی بک گروپ سے سب ہی میں اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا کیونکہ بچہ اٹھانے والا جو گینگ ہے وہ سکریے ہیں اور کس طرح سے پولیس کے جو عدکاری ہیں ان سے ہم باتشت کرنا چاہیں گے لائیو تصویر سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس اپنے ساتھ ان کو لے کر جاتے ہوئی نظر آ رہی ہے جناب کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا کچھ کاروائی کی جائے گی کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر کیا کہنا چاہیں گے جی سر کیا کہنا چاہیں سر کیا ہے جب اس کی طلاح شیلی ہے سر اور اس کی بچہ تو اٹھا تو اس کی ماں سے بات کریں گے اس کے بعد ہم یہ تھانا صدر میں لے جائیں گے وہاں آگے سر نشے میں لگ رہا ہے سیٹ پورا ہاں نشہ کر رہی ہے اللہ اللہ ہمیں اس کے پاس پر آیا کہ ماند مگرے لے رہی ہے اب یہ سیٹوں سے بھی اوپ کر دیا جی اسٹام اس کے دیکھ خالی کٹا ایک میں تھوڑا دو کلو آٹا آر یہ بیگ ہویا تو نشے میں لگ رہا ہے سریہاں یہ نشے میں لگ رہا ہے یہ تصویریں اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو تصویریں زیادہ سے زیادہ اس خبر کو جرور شیئر کریں کس طرح سے گاؤں میں گسا تھا ایک بچے کو اٹھانے والا ایک نسیڑی یوک کس طرح سے بچے کو اٹھا کر لے جانے لگا تھا لیکن گاؤں والوں نے رنگے ہاتھ اس کو پکڑ دیا اور اس کے پاس بیگ میں سے دو کٹے بھی برامت کیے گئے ہیں پولیس کو جانکاری دی گئی تھی لیکن پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے اور اس کو کبجے میں لے کر لے کر جاتی ہوئی ہماری اپیل آپ سبی سے جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں جتنے بھی فیس بک گروپ شاپ کے بس ہے جادہ سے جادہ اس خبر کو شیئر جرور کیجئے گا اور سبی لوگ کہیں نہ کہیں صاحب دان جرور رہے اپنے بچوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی جرور جو ہے اس چیز کا دھیان رکھیں کامل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنال موسیقی